اسلام علیکم سب سے پہلے ہم اس میں لاؤگن ہوتے ہیں ریسٹورنٹ سافٹر کے انتر جو ذرا نیم اور پاسفٹ دے کے لاؤگن ہوں گے تو یہ ہمارے ساتھ میں آپشنس آ رہی ہیں ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ میں ہمیں یہ سارا ڈیش بورڈ اس کا بتا رہا ہے اس کے بعد یہ آ گیا سیل آ گیا سیل میں ٹیک وئے ڈائننگ ہے ہوم ڈلیوری سٹیٹس آ رہا ہے پروڈکٹس آ رہی ہیں پروڈکٹس میں ہم ڈیل بنائیں گے اور یہاں پہ ڈیل میں جاتے ہیں پہلے ہم نے راو میٹریل ایڈ کرنا ہے فینش گوڈ ایڈ کرنا ہے فینش گوڈ میں جانا ہے یہاں پہ ہم نے کوئی بھی چیز ہم فینش گوڈ میں جاتے ہیں یہاں پہ اس کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ایڈ نیو پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نے فینش گوڈ کا نام لکھ دیتی ہے یہ جیسے زنگر پرگر یا جو بھی ہم لکھیں گے اے بی سی لکھ دیتے ہیں ایڈ کریں گے یہ فینش گوڈ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم ڈیک ٹو لسٹ آئے اب ہم آتے ہیں یہاں پہ ڈیل میں آئیں گے ڈیل میں ہم نے جا کے ایڈ نیو میں جائیں گے یہ ڈیل کچھ پہلے کی بنی ہوئی ہی آ رہی ہیں کوئی نئی بنانی ہے ڈیل نمبر دیتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کا ڈیل نمبر دیتی ہے پانسو سیل پرائز اس کی کر دی ہم نے یہ پانسو روپے میں سیل کرنی ہے ہماری پانسو کتے ہیں کی پڑی ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ڈیل بنانی ہے ای بی سی دیکھیں گے یہ ڈیل آگی ڈیل کی کوانٹیٹی ہے کتنے آئے اسی طرح کہتے ہیں اس میں ہمارا جنگر برگر ہوئی ہے کچھ جنگر لیکن جنگر برگر آگیا اس کی کوانٹیٹی دی ہے یہ ہم اس کے بعد اس کو سیو کریں گے تو یہ ہماری ڈیل بن گی اس کے بعد ہم ٹیٹ ٹو لسٹ آتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہمارا سیل والا پینل ہم ٹیٹ ٹیٹ ٹو لے میں ہمارے سامنے اس طرح اپشن آ رہی ہیں کی یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا اپشن سب سے پہلے تو یہ ہمارا آ رہا ہے مینیوں میں جیسے ہمارا پیزہ سمال پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پیزے آ رہے ہوں گے اس پیزے پہ کلک کریں گے یہ پانچ ہو جائے گا اگر ٹچ سکرین ہے تو ٹچ سکرین کے ساتھ سے آپ اس طرح اس میں دو دفاق لیگ کریں گے جس کی دو قوانٹیٹی ہو جائیں گے اسی طرح یہ آگے ٹیبلز ہے اگر کوئی کسٹمر بیٹھا ہے ٹیبل نمبر ون پہ بیٹھتا ہے آپ نے ون کو سیلیکٹڈ ہے اس کو آپ نے کیا چیز سیل کر رہے ہیں آپ جیسے یہاں سے میں اس کو یہ دیا آپ اس کو ڈریکٹ یہاں سے ڈیل نمبر بھی جیسے پانچ سو میں اگر کوئی کسٹمر کا نام دکھنا ہے اگر کوئی کسٹمر کا نام ہے فون نمبر ایڈریس ہے اگر کوئی کسٹمر کا نام ہے فون نمبر ایڈریس ہے اگر کوئی مارکس دینے یہاں سے رائیڈر کے نام آ رہے ہوں گے کس رائیڈر کے دل یہ جا رہا ہے ڈسکاؤنٹ کا اپشن ہے اس کے بعد اس نے ہمیں دیا ہے پندہ سو روپے دیا ہے تو چینج جتنی دینی ہے انٹر والا بڈن دبائیں گے تو یہ اس کا اس طرح بل نکلائے گا دو سلپ میں نکلیں گی ایک سلپ ہوگی جو یہ جائے گی کسٹمر کو جائے گی دوسری والی سلپ جائے گی وہ کچن میں چل جائے گی اگر آپ کے پاس پرنٹر ہیں ایک آپ کچن میں پرنٹر رکھ لیے تو دوسرا سلپ کچن سے آٹومیٹک نکل جائے گی کسٹمر کو چل جائے گی اسی طرح یہ ہم بیک ایرو سے بیک کر سکتے ہیں یہ ریفریش سے ریفریش ہو گیا اس کے بعد ہم اس کا یہاں پہ جا کے اس کا روپورٹس میں جائیں گے روپورٹس مینج میں جائیں گے تو یہ ہماری روپورٹس آ رہی ہے کیش ریسٹرہ سلی روپورٹ آ رہی ہے آئیٹم سیلز آ رہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہماری کون سی آئیٹم سلی ہو گیا اس کے بعد یہ اصل میں آج میں ہم نے اس کی ڈیٹ انڈ آف ڈا ڈا ڈے نہیں کیا اس لیے یہ ڈیٹ آج کی نہیں اٹھا رہا یہاں پہ جا کے ہم ڈیٹ کلوز کریں گے تو وہ ڈیٹ سٹارٹ ہوگی اب ڈیٹ کلوز کیا تو یہ دس طریق اس کی سٹارٹ ہوئی ہے اب ہم جو سیل ڈالیں گے وہ ہماری سیل روپورٹ میں آتی جائے گی رات بارہ بجے کے بعد ڈیٹ خود با خود چینج نہیں ہوگی یہ آپ کو کرنی پڑے گی اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آ رہا ہے اور آ رپورٹ میں نہیں میٹھا پروڈک سیل آ رہی ہے بل سیل آ رہی ہے پروفٹ رپورٹ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح یہ فون نمبر ہم نے اگر دیئے ہوں گے تو فون نمبر وائز کسمر کی لسٹ آ رہی ہوگی فون کی لسٹ آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ یہ آپشن ہے راو میٹویل آپ ایڈ کر دیں گے اس کی پھر آپ ریسپی بنا دیں گے ریسپی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈ یوں پہ کلک کرنا پہلے آپ نے راو میٹویل ایڈ کرنا راو میٹویل میں جیسے یہ ہے فرائز ایڈ ہوگی ہے ریسپی میں آئیں گے ہم ایڈ نیو کرتے ہیں یہاں پہ اب ہم دیکھ دیں گے فینش گوٹ ہے میں کہا تو اے بی سی کے ساتھ فرائز ایف لکھا یہ فرائز کتنی یوز ہو رہی ہیں جب بھی یہ ڈیل اے بی سی والی آئٹم نکلے گی تو وہ آٹومائٹک ہمارا بیک سٹوک سے یہ خود ہی لحظ ہوتی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈیلز آ رہی ہیں کوئی ریٹ وغیرہ چینج ہوتے ہیں جیسے ڈیل نمبر وان ہے یہاں پہ آپ اوپر ایرو لکھے جائیں گے کچھ ڈیٹیل بتا رہا ہے اس میں کیا کیا چیز ہے پینسل پہ کلک کریں گے آپ یہاں سے آپ اس کے ریٹ وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں کچھ ریٹ وغیرہ کوئی بنیوئی ڈیل ہے اس کا ریٹ ہے اگر چینج ہوتا ہے سیو کریں گے سیو ہو جائے گا اس میں مزید کوئی آئٹم آپ بھی ایڈ کرنا چاہے ایڈ بھی کر سکتے ہیں پلاس مائنس بھی کر سکتے ہیں اس کے پاس ہم یہاں پہ جاتے ہیں ٹیک وغیرہ پہ جاتے ہیں یہاں پہ جاگے اب ہم اس کا جیسے آئے یہ پروز کرتے تو ہمیں یہ ڈیٹ آج کی سکتے ہیں یہاں پہ ہم جیسے آئے کسمر ٹیبل نمبر وان پہ بڑھتا ہے اس نے آرڈر کیا ہمیں ڈیل نمبر یہاں پہ یہ پانچ کی ہے اسے بنانے کو اور کسمر ہوتا ہے یہ ٹیبل کا کلر بیسی رہے گا اس نے ہم سے کیا ہے ڈیل نمبر ٹو کی ہے اسی طرح کسمر ایک اور ہے وہ ادھر بیٹھا ہے میں ٹیل نمبر یہ کی ہے اب جب تک ہم اس کو کلیر نہیں کریں گے یہ تب تک یہ ہوگا نہیں ہے مجھے اس نے مجھے چینل کا انٹر والا بڈن پایا یہ اب ٹیبل اسی صورت میں کلیر ہوگی جب ہم اس کو کریں گے اس کو فائنل بیل بنا گے یہ ٹیبل کلیر ہوگی بہوا بھی اسی طرح یہ مینیو آ رہا ہے یہاں سے اب ٹیشک دین اگر ہے تو آپ اس پہ ٹیچ کریں گے تو یہ جس پہ آپ ٹیل کریں گے وہ چیز پنچ ہو جائے گی یہاں پہ اس کا ڈیل نمبر بھی بتا رہا ہے ساتھ پرائز بھی بتا رہا ہے اس طرح یہ سارا ہے باقی جو ہم نے اب سیل کی ہے ہماری ایرپورٹس میں جائیں گے ہم یہ ہماری سیل رپورٹ بتا رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری آئٹیم وائز کتنی ہی ہے وہ بتا رہا ہے یہ ہماری ریگولر فرائز ہی تھی بھی کی ہے ریگولر ڈرنک کی چکن پی سکھ رہا ہے ٹوپٹ ہی چیز کتنی بھی کی ہے اس کے پاس یہ ہمارا ایڈبن ہے ایڈبن ایڈبن ایڈیا میں ہم جائیں گے یہاں سے ہم اپنا کوئی ایڈ ایڈیڈ یوزر کر سکتے ہیں کوئی نیا یوزر بنا لیا اس کے بعد ہم بیٹو لسٹ آگے یہاں پہ ہم آئیں گے فرمیشن میں آئیں گے یہاں پہ ہم گروپ کوئی ایڈ کر لیں گے نیا ایڈ گروپ کے نام سے اس کے بعد ہم اس کو گروپ کو پرمیشن دے لیں گے اس کو ڈی ایڈ شپورد دیکھنا ہے اس کے بعد پروڈکٹ ہے اس کو یہ یہ بندہ ڈی جونسی ہے ایڈ کر سکے ایڈیٹ بھی نہ کر سکے ڈریڈ بھی نہ لائیو کر سکے پرنٹ کر سکے اسی طرح پرمیشن ہم دے رہیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے اگر اسائن گروپ میں جائیں گے یہاں پہ ہم کہتے ہیں اے بی سی پہ ہم نے کونسا گروپ دینا یہ والا گروپ دینا اس کو صرف وہی والی پرمیشن ہوں گی وہ جب لوگن ہوگا اس کے سامنے صرف وہی ریلیمنٹ آپشن آئیں گی یہاں سے لوگ آٹ ہو کے ہم لوگن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اے بی سی یہ جب بندہ لوگن ہوگا تو اس کے سامنے صرف اتنی آرہی ہیں آکشن جب ہم ایڈمن سے لوگن ہوں گے تو ایڈمن کے سامنے ساری آکشن آرہی ہیں کیونکہ ایڈمن کے باس ساری رائٹس ہیں یہ ہمارا ڈیش بورٹ ہے ڈیش بورٹ میں آپ کو گراپ آئی تو آپ کو سٹیٹس بتا رہا ہوگا پروڈک سنگی کا اور پھر چارٹ آگیا گا بیل چیل چارٹ آرہا ہے اس طرح یہ سارا سٹیٹس آپ کو بتا رہا ہے